موسیقی دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخبی جہاں روزگار کے جی ہاں دلی ایک عجیب شہر ہے عجیب عجیب لوگ رہے ہیں اس میں ایسے ہی رہنے بسنے والوں میں ایک نام ہے محترمہ مشتری بیگم صاحبہ کا مشتری بیگم نے دلی میں ہوش تنبھلا دلی میں رہی اور دلی میں موسیقی کے دنیا میں ایک ایسا نام پیدا کیا آج بھی جو لوگ اس دور سے تعلق رکھتے ہیں اس زمانے کی محفیلوں میں جنہوں نے حصہ لیا ہے وہ اس آواز سے اچھی طرح واقف ہے اس آواز کے آہنگ سے آج بھی ان کے کان گونج رہے ہیں آئیے آج ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ایسی آواز سے آپ کے ملاقات کرائیں مشتری بیگم صاحبہ آپ کا تعلق تو ایک زمیدار خاندان سے ہے اور ایک ایسے خاندان سے جس میں پردہ بھی تھا لڑکیوں کو باہر نکلنے کی آزادی بھی نہیں تھی ہر قسم کی پابندی تھی لیکن تاجب ہے پھر آپ موسیقی کے دنیا میں کیسے داخل ہوئے ایسا ہے کچھ بچوں کا شاک ہوتا ہے جی جیسے آج کل بچے ٹیلی ویزن ریڈیو سننے کے بعد گھر میں گاتے ہیں اسی طرح سے ہم بھی تھوڑا بہتا اپنے گاتے پھرتے تھے بدل کا سلسلہ گھر میں تو یوں ہی چیکنا شروع کیا لیکن باقاعدہ تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی اس موسیقی باقاعدہ تعلیم دلی میں تھے کن صاحب سے خواہ صاحب عبداللہ کریم خان جو کہ خواہ صاحب عبداللہ عزیز خان صاحب کے صاحب زادے تھے خواہ صاحب عبداللہ عزیز خان دین کار لیا اچھا ان کے صاحب زادے تھے ان سے میں نے کلاسیکل کی تعلیم حاصل کی اور پھر ریڈیو سے اکثر مجھے ڈر لگتا نہیں چھوٹی سی محفیل ظاہر ہے کہ جب آپ نے کلاسیک موسیقی کی تعلیم لی جی تو مختلف محفیلوں میں گائے بھی ہوگا تو اسی زمانے میں کہیں جیسے زمانے میں بڑے بڑے جو ہماری محفیلوں کے لوگ تھے جیسے جائپور جہاں تو وہاں بھی جانے کا آپ کے طرح جائپور جوتپور وہاں گائے آپ نے ہوگی جہاں وہاں گائے جہاں جہاں جب میں جائپور گئی جی تو خواہ صاحب چاند خواہ صاحب وہاں پر تھے استاد چاند خواہ صاحب دلی والے دلی گھرانے کے دلی گھرانے کے تو انہیں کہا بھئی تم تو بہت اچھی گاتی ہو تم ریڈیو میں کیوں نہیں آتی ہم نے کہا خواہ صاحب ہمیں تو ڈر لگتا ہے وہاں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے ڈرنے کی کوئی بات نہیں میں انہیں بندو خان صاحب کے لڑکے کو امران خان کو تمہارے پاس بھیجوں گا آپ ریڈیو آئیے اور میں ریڈیو آنے کا سلسلہ وہاں سے جب جائپور کی محفیل میں آپ نے گایا تو خان صاحب نے کہا کہ ریڈیو پہ آئی ہے اس سے پہلے ریڈیو پہ آپ نہیں گئی جی نہیں مجھے ڈر ہی لگتا تھا ایسا ڈر لگتا تھا کہ پتا نہیں ریڈیو میں کیا ہے کیوں جاتی ہیں پھر خان صاحب نے ان کو بھلانے کے لیے بھیجا تمہیں گئی انہوں نے آواز ٹیسٹ کی اور ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر وہ ہمیں غزل کا ایک پروکرام دی دیا تو ہم نے غزل گئی اسی روز غزل گانے کی پھر اس کے بعد ہم نے کہا بھئی تھوڑی اور میند کی جائے تو پھر میں یہاں غزل گانے لگی تو پھر ایک دفعہ خان صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بھئی مشتری بیگن وہ ایسا ہے آپ ڈھومری گائی آپ کے پروکرام میں ہم نے کہا خان صاحب ہمیں ڈھومری تو آتی نہیں وہ نے کہا نہیں اچھا میں بتاؤں گا تو دیس کی وہ ڈھومری تھی انہوں نے وہاں ریڈیو میں بٹھایا اور کوئی پاندیس منٹ کے بعد چاند خان صاحب نے چاند خان صاحب نے وہ ڈھومری مجھے یاد کرا دی اس کے بعد میں پروکرام گائی اچھا اس زمانے میں ظاہر ہے آج تو زیادہ پیسی ملتے ہیں فیس ملتی ہے جی اس زمانے میں کیا فیس آپ کی مقرر ہوئی مجھے اس زمانے میں پچاس روپے ملتے تھے اچھا اب تو ریڈیو آنے کے لیے بہت لوگ آتے جاتے ہیں بسے ہیں ٹیکسیاں ہیں سکوٹر ہیں لیکن اس زمانے میں کس طریق سے آپ لوگ ریڈیو آتے تھے اچھا یکیا میں آتے تھے کیونکہ نہ سکوٹر تھا نہ ٹیکسی تھی نہ بس تھی کوئی سواری نہیں تھی سوائے اس کے ان تانگے کے اور وہ تانگے والا ایک مخصوص پیسی لے لیتا تھا تین روپے ڈھائے روپے وہ کہتا تھا بیگم سہاد جب تک آپ کا پروگرام ہوگا ہم یہاں کھڑے رہیں گے آپ کا انتظار کریں گے اچھا انتظار کرتا تھا وہ ٹھہرتا تھا جہاں ٹھہرتا تھا اچھا بہت خوب سلسلہ تھا تو یہ آپ کا سلسلہ ہوا ریڈیو میں موسیقی کے سلسلے میں گانے کا سلسلہ آپ کا تو پھر اس کے بعد آپ باقاعدہ گانے لگیں جہاں ارز کیا نا خواہ صاحب عبدالکریم خان عبدالعزیز خان صاحب کے صاحب زادے یہ جو نام دیا آپ نے عبدالعزیز خان صاحب کا یہ بریلی سے تو تعلق نہیں جی نہیں یہ پٹیالے والے کہلاتے تھے اچھا پٹیالہ گھر آنے کے لوگ کہلاتے تھے جی ہاں لیکن آپ مرید بھی تھی کسی جی ہاں میں قبلہ عزیز میاں سرکار کی اچھا وہ بھی موسیقی سے تعلق بہت زیادہ بہت زیادہ ان کا ایک شغل تھا یہ اچھا کہ گانا سننا اور اللہ اللہ کر دی کسی وقت وہ گانا سنے بغیر نہیں رہتے تھے اچھا ان کے مرید بھی رہی ہیں آپ جی ہمیں مرید اب بھی ہوں اور اس وقت بھی تھی مرید کہے غلام آنے غلام ہوں آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا تھا کہ شاستریہ سنگیت جو ہمارا ہے جی جی کلاسی کی موسیقی کی تعلیم آپ نے استاد عبدالکریم خان صاحب سے لی محمود خان صاحب دلی کے خاص رہنے والے تھے استاد محمود خان صاحب تو ہم نے ان سے عرض کی ہاتھ جوڑ کر کہ خان صاحب یہ کلاسی کل تو میرے استاجی نے بتایا تھا اب ہمیں ذرا اکٹھومری دادرہ بھی سیکھنا ہے غزل گانا بھی سیکھنا ہے وہ نے کہاں ہاں کوئی بات نہیں بھی میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا انہی کی یہ محنت کا نتیجہ ہے کہ جو آج میں تھنگریہ اور دادرہ اور غزل گا رہی ہیں اچھا کلاسی کل گانے میں ایک مدت عرصہ دراز چاہیے مگر جو گھر میں بیزی ہوتا ہے اسے کلاسی کل گانے میں ذرا ٹیم مشکل سے ملتا ہے لیکن کلاسی کی بنیاد اگر ہو تو جی ہاں بھا یہ تو ضروری ہے یہ تو ضروری ہے جب تک مکان کی نیو مضبوط نہ ہوگی تو مکان کیسے بنے گا صحیح ہے فرمایا آپ نے ایک بات میرے ذہن میں ابھی آئی کہ موسیقی کی تعلیم تو آپ نے حاصل کی اور جیسا کہ آپ کے والی صاحب نے منع نہیں کیا بلکہ آپ کو کہا کہ آپ سیکھیں ضرور کسی مدرسے میں تعلیم کے سلسلے میں یا گھر پر بھی اپنے تعلیم بھی حاصل کی ویسے پڑھا لکھا آپ نے کچھ ارضی یہ ہے کہ جہاں تک گانے کی تعلیم کا سوال ہے وہ تو جب تک استاد سینے دھر سینے نہ سکھائے جب تک کچھ آئی نہیں سکھا نہیں وہ تو دوسری بات تھی لیکن کسی مدرسے میں رہا سوال پڑھائی کا میں نہ کسی مدرسے میں گئی نہ کسی سکول میں کیونکہ اس سے ہمارے خاندان فیملی والے جو تھے وہ بڑے نالا تھے عورتوں کے پڑھائی کے خلاف تھے عورتوں کے پڑھائی کے خلاف تھے کہتے تھے عورت کو پڑھانا نہیں چاہیے قدرت خدا کی ایک روز ہمارے ہاں پانی بھرنے والے کے ساتھ ایک پچیس تیس سال کا لڑکہ وہ چلا رہا اور آ کر اس نے کہا بھگم صاحب آدھا باجہ لاتا ہوں میں نے کہا یہ بھئی کیسے تشریف آئی میں نے کہا سامنے ایک نوکری کی تلاش میں نے کہا بھئی کیا کھانا پکانا جانتی ہو وہ نے کہا نہیں مجھے کھانا پکانا نہیں آتا بھگم صاحب اور میں بزار کا سعودہ لا دیا کروں گا ہم نے کہا بہتر ہے وہ رہنے لگے تنخواہ انخواہ بھی انہوں نے کوئی مقرر نہیں کی اور کہا بھگم صاحب جو آپ اچھا سمجھیں وہ مجھے دے دیجئے رہنے لگے ایک بیس روز یا مہینے بھر کے بعد کہیں سے خط آ جاتا ہے اور میں اسے اُلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی کیونکہ پرانا تو آتا ہی نہیں تھا کہا بھگم صاحب یہ کیا دیکھ رہی ہیں آپ میں صاحب بات ایسی ہے بھئی آئے خط آیا ہے کہنے لگے لایئے میں پڑھ دوں میں نے کہا لیجے انہوں نے خط پڑھا مجھے سنایا میں نے کہا کیا آپ لکھے پڑھے ہیں تو وہ بڑا مایوس ہوا اور بہت بڑا ایک سانس مارا کہنے لگا بیگم صاحب وقت کی نزاکت ہے میں نے ایمے کی ڈگری حاصل کی ہے اچھا اگر مشکل میں تھا بیچارہ تو اس لیے میں نے کہا ہائیں ایمے کی ڈگری کہ ہاں تو میں نے کہا آپ کو کہیں سرویس کہ یہ میرا مقدر کی بات ہے اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پڑھا دوں اچھا میں نے کہا بڑے خوشی کی بات ہے اب وہ ایک قاعدہ جیسے بچوں کا ہوتا ہے جس پہ اردو انگریزی لکھی بھی ہوتی ہے وہ قاعدہ انہوں نے منگایا اور منگانے کے بعد وہ صاحبہ میں پڑھانے لگے اب تو وہ ہمارے نوکر تھے اس کے بعد وہ ہمارے استاد ہو گئے تو ہم انہوں نے استاد کے نظریے سے دیکھتے تھے کیونکہ پرانی تحذیب یہ نہیں سکھاتی کہ کسی ٹیچر کو یا کسی استاد کو یا کسی بھضرک کو ایک بے عدبی کی نظر سے دیکھا ہے وہ تو گھر کی ایک تحذیب ماں کی گود اور گھر کا آنگن یہ ضروری ہے کہ پرانے لوگوں میں اس قدر تحذیب بچے کو سکھاتے تھے اس قدر سکھاتے تھے کہ چار آدمی یہ کہتے تھے بھی بڑا بچے بڑا تحذیب دار ہیں ان سے انہوں نے پڑھایا تھوڑا بہت سکھاتے انہوں نے ہمیں پڑھایا لیکن اتنا پڑھ لگ گئی آپ کے پڑھ بس اتنا پڑھ لگ گئی کہ پڑھ لیتی ہوں مگر مہربانی اللہ کیسے لکھنا مجھے ابھی تک نہیں آیا لکھنا نہیں سکھا لیکن پڑھنا سکھاتے بس پڑھنا سکھ لیا اس کے بعد وہ ساب چلے گئے اس کے بعد وہ تشریف لے گئے ہمیں بڑا ملال رہا میں نے کہا تھوڑے دن اور رکھ جاتے تو کچھ اور تھوڑا پڑھ تو لیا یہ تھا لکھنے کے بھی قابل ہو جاتے مگر یہ سر مقدر کی بات ہے یہ جو آپ نے سیکھا جیسے آپ نے فرمایا کہ استادوں کی عزت بہت ضروری ہے بلکل ضروری ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ آج جو لوگ موسیقی سیکھتے ہیں کالیجوں میں سیکھتے ہیں اسکولوں میں سیکھتے ہیں لیکن وہاں تو استاد نہیں ہو تو بلکہ بہت سارے لڑکے لڑکیاں سیکھ کے نکل جاتے ہیں لیکن استادی شاگردی کا وہ سلسلہ یا ہماری گروشش پرمپرہ جو تھی ہمارے ہندوستان کی ویسی نہیں ہے اسکول کالیجوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گروشش پرمپرہ موسیقی کے لئے بہت ضروری ہے بلکل بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر اگر کوئی صاحب یہ سمجھیں کہ ہم پیسہ خرچ کر کے اور علم حاصل کر لیں تو اس سے کبھی نہیں آتا جب تک کہ استاد کی یا کسی ٹیچر کی یا کسی بھی بزرگ کی عزت نہ کی جائے اور اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارے استاد ہیں یہ ہمیں علم بتا رہے ہیں کیونکہ ماباپ سے زیادہ درجہ ہوتا ہے اونچہ استاد کا یا نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ استاد کا عدب طریقہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ تیذیب ہمیں بتاتی ہیں ہر اچھی باتوں سے بری باتوں سے منع کرتی ہیں اچھے راستے پر چلاتی ہیں اور استاد کا یہی کام ہے کہ ہر چیز میں روک ٹھوک کرنا تیذیب سکھانا بیٹھنے کی اٹھنے کی بات کرنے کی کھانا کھانے کی چلنے کی پھرنے کی یہ ہماری ایک واقعی تیذیبی رشتہ ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ یادیں جو آپ نے آج بیان کی ظاہری یہ سلسلہ ہے یاد رفتہ کا جو آپ نے پیش کیا بہت بہت خوشی ہوئی اور آپ کی آواز ہمیں بھی سننے کا موقع ملا بہت بہت شکریہ آپ کے ہاں تشریف لانے کا اور یہ تمام بتر بتانے کا ساتھ آپ بودھ لوگ تو ہوں گے جن لوگوں نے آپ کو اس وقت سنا تھا لیکن ہمیں بھی سن کر بہت خوشی ہوئی بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی